بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وی لاغ میں دو تین موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا ایک صاحب ہے انہوں نے صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور عمران ریاض خان کا کمپیریزن ڈراؤ کی ہے سید تلت حسین ایک اور صحافی ہے ان کے ساتھ اور دونوں کی صحافت کے اوپر انہوں نے خود اپنا ورڈکٹ دیا ہے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ کون صحیح صحافت کر رہے اور کون غلط صحافت کر رہے اور اس کے بعد پاکستان کی پولٹیکل سچویشن جو ہے جو پولٹکس ہے اس پر ایز ای کومنٹیٹر کومنٹری کرتے ہوئے عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی توجیح پیش کی ہے انہوں نے اپنی گفتگو میں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے جو گفتگو میں نے سنی ہے مجھ تک پہنچی ہے اور میرے سامنے بھی لکھی ہوئی ہے تو اس کو سننے سے یہی لگتا ہے کہ وہ توجیح پیش کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سٹنلی میں بات کروں گا اور تفصیل سے کروں گا دیگر دو خبریں کوکلی اس کا حوالہ میں آپ کو دے دوں علی نواز عوان صاحب کے حوالے سے بابر عوان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ وہ اغوا ہو گئے اور وہ کہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی علی نواز عوان اور ملک عامر عوان صحان کے اغوا پر شدید تشویش ہے آئی جی خیبر پختون خان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں انہیں فوراں عدالت میں پیش کیا جائے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر قانونی راستہ اپنائیں گے تو اب علی نواز عوان ایک اور اپیسوڈ اسی سلسلے کی جو پہلے عثمان ڈار صداقت علی باسی یا دیگر کچھ لوگوں کے حوالے سے خبریں سامنے آ چکی ہوئی ہیں اچھا دوسرا ایک اور سٹوری جس کے اوپر میں کھوکلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ فراغوگی صاحبہ کے حوالے سے ہے اور اخبارات میں مین ہیڈلائن ہے اور پاکستان کے ٹیلیویشن پر مختلف نیوز چینلز کے اوپر اسٹوری کو ڈسکس کیا گیا ہے پریزنٹ کیا گیا ہے اور ہیڈلائن یہ ہے جیو نیوز کی ہیڈلائن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی فرنٹ پرسن فراغوگی کی کرپشن کی ہوش رو بات داستان سامنے آ گئی یہ فراغوگی کے حوالے سے جو خبر ہے اس کو ایسے پریزنٹ کیا گیا ہے جیسے ایس ایف ایس کمنگ دا فرس ٹائم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی فراغوگی کے حوالے سے سٹوری سامنے آ چکی تھی اور میں نے خود بزاتے خود اس کے اوپر بہت سارے پروگرام بھی کی ہیں گفتگو بھی کی ہیں سوال بھی اٹھائیں ہیں پوچھے بھی ہیں سوال بہت سارے لیکن ابھی اس سٹوری کو دوبارہ ایسے ہی پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ کوئی ہوش ربا انکشافات یا کہانی کرپشن کی غزب عظیم کرپشن کی غزب کہانی کوئی سامنے آ گئی ہے عجب کرپشن کی غزب کہانی کوئی سامنے آ گئی ہے لیکن وہی میں دیکھ رہا تھا یہ میں نے پڑھی ہے ساری سٹوری لیکن اس میں یہ چیز کلیر نہیں ہے کہ اگر یہ سٹوری میں ایک لیم بھی کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی تین سالہ حکومت کے دوران کرپشن کی ہوش شبہ داستان سامنے آ گئی جس میں چیمن پی ٹی ایم ران خان کی فرنٹ پرسن فراغوگی کرپشن کی حیران کر دینے والی کہانی ہے فراغوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری احساسوں میں چار سو بیس فیصد اور غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ ہوا اگر یہ اضافہ ہوا ہے تو فراغوگی سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیسے اضافہ ہوا ہے اور اکورڈنگلی وہ ضرور بتائیں لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن امران خان کے احساسوں کے ساتھ کیا ہے امران خان کے احساسوں میں بھی اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو کیا اس اضافے کا تعلق ہے اس اضافے کے ساتھ اگر تو ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ فراغوگی امران خان چیئرمن پی ٹی امران خان کی فرنٹ پرسن کی کرپشن کی گانے سامنے آگئے ہیں تو if there is no connection then what is the point and number one number two if there is a point پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا کرپشن والا irrespective of the fact کہ امران خان کی سیاست سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اور کتنا اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے اور وہ یہ ہے کہ امران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے اور دوسرا اگر فراغوگی کی کرپشن جو کہ مبینا طور پر ہو سکتی ہے مجھے نہیں معلوم یہ investigating agency اگر fair merits کے مطابق تفتیش اور تحقیق کریں تو وہ پتہ لگائیں اور عدالتوں میں لیکن مسئلہ یہ نا کہ اس وقت fair investigation اور fair interrogation ایک luxury ہے پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال میں کیونکہ fairness کا تو دور دور تک کہیں پہ کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا اب فراغوگی کے حوالے سے i'm not here to defend فراغوگی i'm sure کہ اگر کوئی باتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی تو چیز پیچھے ہوگی مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے لیکن it demands a fair investigation اگر fair investigation ہو سکتی اور پھر اگر fair investigation ہوتی ہے اور اس کے بعد نکلتا ہے کہ فراغوگی نے یہ corruption کی ہے تو فراغوگی کی corruption کا تعلق عمران خان کے ساتھ کیسے ہے اس کو establish کرنا بہت ضروری اور جب تک یہ establish نہیں ہوگا تب تک اس story کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جہا تک establish کرنے کی بات ہے اب problem یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف already جو ایک سوسی مقدمہ بنایا ہے جس میں اس کو دہشتگرد قاتل باغی اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ portrait کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایک اتنا strong impression لوگوں کے دلوں میں جا چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی cases ہو رہے ہیں وہ political victimization کا نتیجہ ہے تو ایک تو وہ impression بہت strong جا چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی ایک ان شخصیات میں سے میرے خیال میں hardly ایک دو شخصیات ہوں گی اس کے علاوہ کیا پاکستان میں جن کے بارے میں لوگوں کا یہ impression ہے اس بندے نے corruption کرنی ہوتی پیسے بنانے ہوتے تو اس کے پاس بہت opportunities تھیں پیسے بنانے کی corruption کرنے کی بہت ساری opportunities تھیں لیکن آج بھی لوگ آنکھیں بند کر کے عمران خان پر عمران خان کی ذات پر اس کے نام پر یقین کرتے ہوئے شوکت خانم کے لیے donation دیتے ہیں نمل یونیورسٹی کے لیے donation دیتے ہیں دیگر جہاں پر وہ calls دیتے ہیں مثال کے طور پر سلاب زدگان کے لیے اس کے لیے لوگ donations دیتے ہیں تو لوگ donations دیتے ہیں اور عمران خان کا جو اپنا lifestyle ہے چاہے وہ بنی گالہ میں ان کا farm house ہے گھر ہے ان کا پہاڑی کے اوپر یا ان کا زمان پاک میں دیگر چیزیں عمران خان کا جتنا نام اور پہچان اور جتنی ان کی contacts اور جتنی ان کی fan following اور جتنے لوگ ان سے تعلقات اور پھر power میں بھی وہ ساتھ آگئے اور fame بھی تھا تو وہ بہت زیادہ اس سے پیسہ بنا سکتے ہیں مطلب کہ جو اس وقت عمران خان کا lifestyle ہے یا جو عمران خان کے اساسوں کی نویت ہے یا ان کی جو حیثیت ہے numerical terms میں اگر عمران خان کی priority پیسہ بنانا ہوتا تو عمران خان بہت زیادہ پیسہ بنا سکتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو بنی گالہ مطلب کہ ایک s h o d s p s p level کا بندہ اب d ig کو چھوڑ دیں ig کو چھوڑ دیں یا بڑے کسی بیوروکرات کو چھوڑ دیں یا کسی m n a m p a minister جس نے corruption کرنی ہو اور کی ہو اس کو چھوڑ دیں یا سابق وزراء وزراء عظم کو آپ چھوڑ دیں نچلے level پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاس تھوڑی سی power authority پاکستان میں وہ ایسے ایسے جگار لگاتا ہے corruption کے بہت زیادہ پیسے بنا لیتا عمران خان کا stature تو بہت اوپر ہے میں سمجھتا ہوں اور عمران خان کے اگر اس کے اندر corruption ہوتی تو اس سے بہت زیادہ پیسہ بنا سکتا تھا اور عمران خان سیدھے طریقے سے بھی بہت زیادہ پیسہ بنا سکتا تھا تو یہ narrative نہیں بکنے بات ہونی چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن اس corruption کا براہ راست فائدہ عمران خان نے اٹھایا اور وہ عمران خان کی front یہ narrative عمران خان کی اگر وہ personality اور وہ تاریخ نہ ہوتی شوقت خانم والی یا دیگر بات تو پھر شاید ایک regular politician ہوتے جن کی شروعات politics ہی ہوئی ہے اور politics میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور اس سے پہلے کرکٹر نہ ہوتے اور philanthropist نہ ہوتے تو شاید بک جاتا چاہے اماندار بھی ہوتے تو بھی بک جاتا کیونکہ politicians تو ویسی بڑے بندہام ہیں ہمارے ملک میں لیکن ابھی کیونکہ جو ان کا profile ہے وہ بلکل ایک different level پہ اور ایک کہانی سناتا ہے لوگ اس کو بائے کرتے اور اس پر خبر چلا کر بھی لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ خبر آئی کہاں سے دوسرا یہ نہیں پتا کہ اس کا connection عمران خان سے براہ راست کیا اور تحقیق کرنے والوں نے کیا بتا ہے باقی فرق ہوگی کہ اساسوں میں سرٹنلی اضافہ ہوا ہوگا اور اس کی تحقیق کریں اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس سٹوری کی طرف جہا سے میں نے آغاز کیا تھا اور وہ ہے جی انجینئر محمد علی مرزا ایک ایک اپیرنٹلی سکولر ہے اور لوگ ان کو سکولر سمجھتے بھی ہیں اور وہ سیلف پروکلیمڈ سکولر بھی ہیں وہ خود کو بھی بہت بڑا سکولر سمجھتے بھی ہیں میرے خیال میں سرچ کیا اس کو دو چیزیں میرے سامنے آئیں ایک تو جو انہوں نے امران ریاض خان کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور دوسرا وہ جو کہ ان کا اپنا کوئی ایک کلپ سامنے آگیا تھا تو وہ میں نے دیکھا اس سے پہلے کہ امران ریاض کے حوالے سے جو گفتگو کی اپنا جو کلپ ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں پولٹک سرٹنلی ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے لیکن ہر کوئی اس کا ایک سپورٹ اور قرآن و حدیث کا حوالہ کرنے کے بعد وہ خود کو سکولر کے طور پر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے اور لوگ ایک سپٹ بھی کرتے اور گفتگو بھی کرتے اور اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے اور لوگوں کا حق ہے کہ وہ کسی کو سکولر ایک سکولر ہوتا نا جی تو اس کی جو زبان ہے اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور اس کا جو اندازے بیہا ہے اس میں سرٹنلی بہت تاثیر ہوتی میرے لئے کم میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی کو مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جس کو میں سمجھوں کہ سکولر ہے تو اس کی کچھ پری ریکوزٹ ہیں اور بولے تو اس کی زبان اور اس کا اندازے بیہا اور اس کی جو گفتگو ہے اور اس گفتگو کا جو مواد ہے اس کے اندر مجھے ایک گریس نظر آئے ایک ڈگنٹی نظر آئے شائستگی نظر آئے اس کی ادائیگی میں ایک خوبصورتی نظر آئے دوسرا یہ کہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی خوبصورت ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر اور اگر وہ تنقید بھی کر رہے اور تنقید کے نشتر چلانا بلکل ہم خود یہی کام کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں لیکن ہمارا تھوڑا رف فیلڈ ہے پولیٹکس پریٹی رف ریلیجن on the other side could be rough also لیکن بہت دفعہ بہت sensitive چیزوں کے ساتھ deal کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پر ایک مفتی یا مولانا جو ہوتا اس کی جو personality ہے اور وہ جس طرح سے address کرتا ہے وہ بہت matter کرتا اور اس کی جو following اس کے لئے وہ بہت matter کرتا میں اگر کسی کو follow کرتا ہوں یا مجھے اگر کوئی follow کرتا ہے مثال کے طور پر میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں بچوں کو پنجاب یونیورسٹی میں دیگر کالجز وغیرہ میں بھی تو جب بچوں کو آپ پڑھا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں knowledge تو جو کمیونیکیشن آف knowledge from the teacher to the student ہوتا ہے اس میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ اکار ہوتا ہے بچہ اس کو بہت absorb کر رہا ہوتا اپنی personality کے اندر کہ میرا teacher میرا استاد جو بولتا کیسے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ایون کہ اس کے expressions کیا ہے اور اس کے بعد certainly وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی رائے کیا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے حساب سے بڑی important engineer محمد علی مرزا صاحب کا جو بنیادی مسئلہ مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے کبھی میں ایس سچ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوا بڑے کوئی سکولر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی گفتگو میں شاہستگی نہیں ہے وہ ایک تمیز بنیادی تمیز جو ایک ہوتی ہے اس سے بھی اکثر وہ پیدل نظر آتے اور ایک گریس اور ایک ڈگنیٹی ان کی گفتگو اور the way he talks and sometimes he seems to be so narcissist if I may explain what a narcissist is وہ narcissist ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ جو گفتگو میرے سامنے ان کی کھلی اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں اکثر کہتا ہوں دو لوگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہ جل رہے پاکستان میں ایک عمران خان صاحب ہیں اور دوسرے انجینئر صاحب ہیں یہ انجینئر صاحب خود ہی خود کو صاحب کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہ پاکستان میں جل رہا ہے خود پسندی کے کسی مقام پر فائز ہونا بہت ضروری ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ پاس کرنے سے پہلے کہ میری وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہ جل رہا ہے ایک امران خان صاحب ہے کیونکہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو سارے صحافی اور وی لاؤگر جائیں اس کے اوپر وی لاؤگن کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں تو ایک بیان دیتے ہیں تو امران خان نے روزی روٹی لگائی یا میری وجہ سے چولہ جلتا ہے لاکھوں لوگوں کا لیکن انہوں نے ان کے بارے میں بھی کہ اور اپنے بارے میں بھی کہ کہ یا امران کی حیثیت سے اس پہ بہت زیادہ کلیر ہوں کہ یہ جو روزی ہے اور لاکھوں لوگوں کا چولہ جلنے والی جو بات ہے یہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لئے ہاں وسیلے ضرور بنتے ہیں لیکن پھر اس کو کہنے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فلانے وسیلے کو ایکسپلین کرنے کا بھی تو وسیلہ اپنی جگہ پہ کیونکہ جو سسٹم ہے اس کے مطابق ایک ایمپلوئر ایمپلوئی کو تکھا دیتا تو اس کے گھر کا چولہ جلتا ہے لیکن اس کو کہنے کا بھی تو ایک انسان دوسرے انسان کے لئے وسیلہ تو بنتا ہے لیکن وہ وسیلہ ہی ہوتا ہے باقی چولہ جلانے والا یا روزی روٹی رسک پہنچانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے لیکن جو ان کا اندازہ بے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہے جس طرح وہ پریزنٹ کرتے ہیں اس چیز کو تو جب کوئی شخص اس طرح سے مجھے تو یہ چیز بہت شیلو لگتی بہت سپرفیشل شیلو ایمٹی کیونکہ جتنا کوئی وہ کہتے ہیں جتنا جس پیڑ پہ پھل زیادہ لگا ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھوکا ہوتا ہے اور جتنا کوئی خالی ہوتا ہے وہ اتنا ہی اکڑا ہوتا ہے تو اس طرح کی گفتگو جو ہوتی ہے یا کوئی بھی کرتا ہے یہ نہیں کہ صرف ان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ شیلو لگتی ہے شیلو ایمٹی لگتی ہے تو ایک تو اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے کیا کرے انہوں نے ایک تو سید طلت حسین کو صحافت کے ایک اعلیٰ درجہ پر فائز کی اور انہوں نے کہا ہے کہ سید طلت حسین جو ہے انہوں نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور ان کی بہت ساری نوکریاں آئیں اور چلی گئیں لیکن وہ ابن الوقت نہیں تھے انہیں بھی دکھایا گیا تھا کہ فلانے لوگ چور ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اپنی تحقیق کروں گا اگر درست ہوا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں خبر نہیں دوں گا اور عمران ریاض آلہ کار بن گئے اب یہ ان کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا عمران ریاض آلہ کار بن گئے اب وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار کہ آپ نے نہیں بتایا تھا عمران ریاض میرا سٹوڈنٹ ہے میں اس سے پوچھوں گا اپنی تحقیق کیوں نہیں کی تو آج جو تم تکلیف میں ہو سے گزر رہے ہو نا اس لیے کہ لوگوں کی زندگیاں والنربل کی ہیں جھوٹی خبریں چلا کر آج وہی حبل وطنی کا کتہ تمہیں کار گیا ہے تو یہ تو ہوگا ایسا تو ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ طلد حسین کے حوالے سے محمد علی مرزا صاحب کا جو فتوہ ہے کہ وہ بڑے زبردست کوئی صحافی ہیں اور اصولوں کی صحافت کرتے ہیں یہ محمد علی مرزا صاحب کا اپنا سٹانس تو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس سے اگری کریں ناثنگ اگین سید طلد حسین ایک سینئر صحافی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سید طلد حسین صاحب کی بہت ساری جگہوں پر مجھے بڑی انٹیلیکچول ڈسونسٹی نظر آتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے اس طرح کا کمپیریزن ڈرو کرتے ہیں اور کیسے ایک سائیڈ کو بلکل ہی نور کر دیتے ہیں اس کی خرابی کو اور دوسری سائیڈ کی خرابی کو صرف اسی کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے ان کا کچھ پرسنل جو اب ونڈیٹا ہے پرسنل جو ونڈیٹا کوئی ہے کہ عمران خان کے دورے حکومت میں ان کی نوکری چلی گئی تھی وہ ان کی صحافت میں اب جھلکتا ہے اور یہ بات فیکٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو خود کو صحافت کے اعلیٰ درجے پر فائز سمجھتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے اور کہلواتے بھی تھے عمران خان کے دور گیا ہے تو صرف اس لیے کہ عمران خان کا دور چلے گیا ہے جس سے سیاسی طور پر آپ اتفاق نہیں کرتے تو وہ ساری حرکتیں جسٹیفائیڈ ہیں اور آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ کی آواز نہیں نکلتی اور آپ کی چون ہی نکلتی اور آپ کے اندر کوئی مورل وہ کریج ہی نہیں ہے اخلاقی جورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں اور کر سکیں اور اس کے خلاف ابھی جو آپ ملینز لے رہے ہوں گے میں سید اللہ تحسین کی اکیلے کی بات میں جنرلی ان تمام صحافیوں کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر جو کہ پیسے تو لے رہے ہیں لیکن وہ ون سائیڈ جنرلزم کر رہے ہیں ون سائیڈ جنرلزم کر رہے ہیں اور ان کو اعتراض یہی تھا عمران خان کے دورے حکومت میں عمران ریاض جیسے صحافیوں پر کہ عمران خان کے دور میں عمران ریاض جیسے صحافی ون سائیڈ جنرلزم کر رہے ہیں تب وہ یہ کہتے تھے اس بات پر تنقید کرتے تھے ابھی میں انجینر صاحب کی بات پر آ جاتا ہوں جو عمران ریاض کے بارے میں کہیے تو اگر عمران ریاض تب غلط کر رہا تھا تو آپ آج کیسے درست کر رہے ہیں آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ غلط اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے دورے حکومت میں تو یہ چیزیں ہوئی نہیں تھی جو پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں ہو گئی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے دور میں اگر کچھ غلط ہوا اب سہارا علم کو گولی لگی متیلہ جان اٹھایا گیا فلانے کو پھینٹی لگی تو ہم نے تب بھی آواز اٹھائی اور اب ہی ہوا تو ہم نے اب بھی آواز اٹھائی بھائی ہم سیلیکٹیو نہیں ہیں تلت حسین کی صحافت میں مجھے سیلیکٹیوٹی نظر آتی ہے جو کہ شاید یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں نظر آئی ہوگی یا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو دیکھ لیں پڑھ لیں یا پھر ان کی اپنی رائے ہوگی سید تلت حسین کے حوالے سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمپیریزن کر کے صحافت کے ایک آلہ درجہ پر فائز کر کے کہ وہ جھکا نہیں وہ بکا نہیں وہ ڈرا نہیں وہ کھڑا رہا اور اس کے اصول ہے اور انہوں نے کہا جی کسی کی جرت نہیں ہے ہاتھ ڈال دے اسے یار کوئی کرنے والی بات کریں کسی کی جرت نہیں جرد جو ہے جس کی ہے نہ اس کی جرت ہے وہ کسی کو بھی ہاتھ ڈال سکتے تو یہ کوئی نہ مجھے بتائے کہ فلانیا بندہ جو ہے اگر نواز شریف سے لے کے عمران خان تک لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں consequences اور عرشد شریف نے بھی فیس کی اور عمران ریاض نے بھی فیس کی ہیں تو کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ تلت حسین پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی جرت نہیں ہے تلت حسین ایسی کوئی توپ جی نہیں یہ سیمنٹکس میرے سامنے نہ کھیلیں ایک تو یہی پہ ان کا آگیومنٹ غلط ہے انصاب کا یہ انجینئر محمد علی مرزا دوسری عمران ریاض کی صحافت سے آپ کو اختلاف ہو سکتی ہے مجھے بھی ہے میں نے بھی کیا ہوئے عمران اب تو خیر اس کے ساتھ بڑا ہی عمران کے ساتھ اعترام کا ایک تعلق ہے اور میں ریسپیکٹ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس کی صحافت میں غلطی ہو سکتی ہے اس کے نکتہ نظر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس نے جو بھی اس کا نکتہ وہ میرے لیے غلط ہو سکتا ہے لیکن اس نے اپنے نکتہ نظر کے لیے کہاں تک سفر کی تو اگر اس کی نظر میں اس کی صحافت غلط ہوتی تو وہ شاید اتنا سفر نہ کرتا اس کی نظر میں وہ ٹھیک ہے اور اس ٹھیک ہونے کی وجہ سے he took a moral stand اور اس stand کی وجہ سے اس نے کتنا سفر اس وجہ سے میں عمران ریاض کو respect کرتا اب عمران ریاض کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو اس کی صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے fair enough لیکن یہ آپ نے کیا کیا آخر میں کہ آپ نے کہا ہے جی کہ یہ جو آپ حبل وطنی جو آپ اس لیے آپ جھوٹی خبریں چلیں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جھوٹی خبریں پھلا کے لوگوں کی زندگی کو vulnerable کرتا یہ بھی آپ کی رائے ہو سکتی ہے چلو میں اس سے بھی آپ کی رائے کے طور پر اتفاق کرسکتا لیکن آج وہی حبل وطنی کا کتہ تمہیں کاٹ گیا ہے تو یہ تو ہوگا ایسے تو ہوگا how can you justify this ولی ایک scholar اتنا superficial کیسے سوچ سکتا ہے اتنا shallow کیسے سوچ سکتا ہے ایک scholar تو علم کے سمندر میں غوطیں لگا کر wisdom کی وہ باتیں لاکر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں لیکن یہ تو justify کر رہے ہیں عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوئے اس رویہ کو جو اس کی suffering ہے میں تو کسی میرا لاکھ اختلاف ہو عمران ریاض خان کے ساتھ یا طلت حسین کے ساتھ یا کسی اور صحافی کے ساتھ اگر کسی بھی صحافی یا کسی بھی انسان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا جو کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہو ہے تو میں تو اس کو سپورٹ یا justify نہیں کر سکتا تو یہ تو ہوگا کہہ کر آپ نے اس کو justify کیسے کیا اور دوسرا حب الوطنی کا کتہ مطلب کہ اس کا جو ایک ورزن اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مزے کی بار میں کیوں کہتا ہوں کہ میں سکولر نہیں سمجھتا ان صاحب کو اس وجہ سے سکولر بہت ایک ورسیٹائل سوچ کا مالک ہوتا ہے وہ ہر چیز کی گہرائی میں گھس کے اس کی تمام دائیمنشن کو جب تک پڑھ کے اس پہ عبور حاصل نہیں کر لیتا تب تک اس کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں دیتا یہ تو بڑی سپر فیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ ابھی کل کی بات میں سوچ رہا تھا کہ میں بتالیس سال کا شکر اللہ نے زندگی دی 42 سال ہوگئے 21 سال کا جانتا جب میں آدھی عمر کا مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب سے میں دنیا میں ہوں اور کتنی چیزیں میں جان گیا ہوں اور بس اہمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے مجھے تو سارا کچھ آتا ہے اور پتہ ہے اور 42 سال اس سے دکھنی عمر زندگی گزارنے کے بعد اب مجھے لگتا ہے بڑی جلدی وقت گزر ہے اور آگے بھی کتنا کے وقت ہے انسان کے پاس لیکن کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کائنات کی وصت کا اور دیگر معاملات کا ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی پڑا ہے ہمیں تو ایک سکولر ہوتا ہے وہ بہت ایک بیلنس رکھ رکھ ایک سائیڈ کا نکتہ نظر نظر آئے اور دوسری سائیڈ کو ٹوٹل اگنور کر دے سکولر ہوتا ہی وہ ہے جو تمام سائیڈ یا تمام نکتہ نظر یا سکول آف تھوٹ یا مقاطب فکر سے aware ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی رائے بنا کے لوگوں تک کمیونیکیٹ کرتا لیکن یہ جو انہیں نے کہا نا کہ جی تم آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو اس لیے کہ لوگوں کی زندگیاں ولنربل کی جھوٹی خبریں چلا کے آج وہی حب الوطنی کا کتہ تمہیں کار گیا ہے تو یہ تو ہوگا ایسا تو ہوگا تو یہ صرف ایک طریقہ اکار ہے عمران ریاض خان کی صحافت کو دیکھنے کا جو کہ عمران ریاض کے تمام حریف بھی ایسے ہی دیکھتے اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ کہہ دیا اب اس کی کئی ڈائمینشن زور ہو سکتی کہ عمران ریاض جو ہے اس کا جو بھی ورجن ہے آپ نے کہا جھوٹی خبریں چلاتا تھا اور لوگوں کی زندگی کو ولنربل بناتا تھا اس نے اپنی زندگی کو ولنربل بھی تو بنا دیا کہاں تک پہنچ گیا کدھر چلا گیا غائب ہو گیا مل نہیں رہا تھا باب پریشان بھائی پریشان بیوی پریشان بچے پریشان جو پرمنن ڈیمیج اس کی سپیچ کو ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو اس طرح سے آپ اتنا اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے چیزوں کو یو ہاف تو سی کہ اس کی دیگر ڈیمینشن کیا ہو سکتی ہیں تو جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو پروپلی جج نہیں کر تو مرزا صاحب کا جو اشیو مجھے لگتا ہے اور یہ صرف پولیٹکس پہ کیونکہ انہوں نے واقعی ریلیجن پہ سکتے یہ بھی ہوتا ہے مجھے نظر آتا ہے اور جن کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں مثال کے طور پہ مدرسے والوں کے اوپر یا خاص سکول آف سیکٹ کے اوپر میں تو کسی اس طرح کی بیکگراؤنڈ سے ہوئی نہیں میں تو بہت لبرل انسان ہوں اس حوالے سے کہ سمجھتا ہوں کہ سب کا جو بھی پوائنٹ آف یو ہے اس کو اترام کریں لیکن اپنا پوائنٹ آف یو آپ کو رکھنے کی اجازت ہے ہاں اگر کوئی مس انفرمیشن پھلا رہے ہے تو اس کے اوپر قانونی طور پر ایکشن ہونا چاہیے لیکن فساد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک فساد نہیں آپ کو پھلا نفرت آپ نہیں پھلانی چاہیے میرا یہ پوائنٹ آف یو برحال یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو پوائنٹ آف یو عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہیں پولٹکس کے اوپر پڑھنے کی ضرورت ہے سحافت پہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ جو سٹیٹمنٹ آپ دیں اس سے لوگ پھر کنونس بھی ہوں یا پھر آپ کم از کم اس کو دفاع کر سکیں اس کو ڈیفینڈ کر سکیں شکریہ یہ وی لاغ دیکھنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ